السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ احید ہیں خیریت سے ہوں گے تو میری طبیعت کے سناب آج آپ ہے کل گئی دن میں شادی میں انجوائے کر کے آئی بہت مزہ آیا لیکن واقتی میں آتے ہوئے سردی تھی اور کسی وجہ سے مجھے رات پیور بھی ہو گیا اور سلو بھی ہو گیا بہت ٹھک تھاک والا تو بہرحال صبح مجھے اپنی جوپ پر بھی جانا تھا وہ تو لازمی ہے کہ تو بہت نہیں دیتا تو بہرحال چوپر بھی گئی اور سلو نے جو ہنا پہ انتہا تائیں کیا گیا تو آج میں بنانے لگتی تلیجی چکن کی تو میں نے سوچا کہ یہ ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں یقینا باٹی بہنیں بھی بہت اچھا ٹیسپی مزہ دار بناتی ہوں گی تو سب کے تھوڑے تھوڑے سے مختلف طریقے ہوتے ہیں تو میں نے سوچا میں اپنا طریقہ بھی شیئر کر دیتی ہوں آپ سب کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ قصصہ منتی ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پیاز سٹارٹ کر اور انہیں اسی طرح سے جیسے کہ ہر سال نہیں بن رہا ہوتا تقریبا تو میں اسے تھوڑا سا براؤن کروں گی لائٹ براؤن اور پھر میں اسے ادرک لسن شامل کروں گی جب تک یہ تھوڑا براؤن ہو جائے ہم ادرک لسن کے آئے چاہتے ہیں تو میں نے اس میں ادرک لسن شامل کیا ہے لائسن میں نے کوٹ کے ڈالا ہے سوری ادرک میں نے کوٹ کے ڈالا ہے اور لائسن میں نے جسنا میں ہمیشہ بعض وقت ڈال دیتی ہوں اسی طرح سے کیونکہ یہ ابھی جب گلے کا سب کچھ اس میں گل جائے گا لائسن میں نے پیس نہیں بنایا سوری ادرک کپیس بنایا ہے یہاں پہ تین عدد میں نے شامل کیا ہے ٹماٹر اور پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اچھے سے گولڈن گراؤن ہو گئے تھے اور اب یہ ٹماٹر بھی جو ہیں بلکل گل جائے تو ان کے گلنے تک انتظار کرتے ہیں یہاں پر یہ تین پاو کھلیجی ہے جو کہ میں نے اکسی طرح سے دھو کے رکھی ہے اور مجید ابھی میں اسے ایک سے دو بار پانی سے اور نکالنا ہے میں نے اسے پہلے دھو گیا تھا پھر دوبارہ کٹا اور پھر دوبارہ دھو گیا کیونکہ اس میں تھوڑے تھوڑے سے بلڈ کے سال ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی عجیب لگ رہے ہوتے ہیں ان کا صاف ہونا بہت ضرور ہوگی ہے تو میں اسے ایک دفعہ پھر پھر پھانی میں واش کروں گی تو ٹماٹر میں تقریباً گل کی پیان منڈ اس میں تمام مسائلہ جتنے بھی ہیں مرچی سکہ دھنیا حلدی سفیر تیرے کا پارڈر نمک یہ تمام چیزیں میں نے شامل کرتی اور اسے اچھے سے بھون لینا ہے جو مزید تھوڑا سا نظر آ رہا ہے مجھے مسائلہ یہ کھڑا کھڑا سا یہ بلکل سیٹ ہو جائے اس کے لسن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ کل چکے ہیں اور کچھ بھی اب اس طرح کا نہیں ہے تو جب تک یہ بھونتا ہے میں تھوڑا سا تریجی کو پانی سے دھولوں اس کو پانی سے اچھے سے دھول لیا تھا لیکن پھر بھی اس بار مزید نے اس کو بوچ کرنا ہے تو میں اب اس کو ساتھ ساتھ بوچ کر لیتی ہوں اور پانی سے اچھی طرح سے ایک ہاتھ سے تو پاسبل نہیں ہوگا ویڈیو مجھے بن کرنی پڑے گی تو میں پھر اسے ہمیں سمیتان پر صاف کر جاتی ہے اثر کی ازان کے ٹائم ہو چکے ہیں اور یہاں پر میں نے جنر جی بھی شامل کر دی ہے دھول کر اب میں اسے اچھے زبون ہوں گی کیونکہ ازان ہو رہی تھی تو بیچ پر میں نے اچھے زبون ہوں گی ویڈیو بن کر دی اور اب سارا کام جائے وہ کلیجی کی بنائی پر ہے کہ ہم جتنا اچھا اس کو بھولیں گے یہ اتنا ہی ٹیسٹی ہوں زدائر بنے گا پہلے ساتھی جو ہے وہ کاجر، چکندر اور چھے پر جو بھی بنایا ہے اور آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ سارا کام جائے وہ میرا ایت ہاتھ سے کام چل رہا ہوتا ہے اور ایت ہاتھ سے میں ویڈیو بنائی ہوں ویڈیو بھی شیئر کر سکو لیکن اب میں سوچوں کہ میں جہنا اس کا سٹینٹ لگا کریں ویڈیو بناؤں گی اس قدر ہیڈ رہی ہوتی ہے اس طرح پھرنا بنانے اور جیسے میں بھی مزا نہیں ہا رہا ہوتا تو انشاءاللہ پہلہ میں آپ کو سٹینٹ کرتے ہیں ویڈیو بھی ہوتا ہے اس سیزن میں جو ہے وہ راجر اور چکندر اور سیب یہ تینوں چیزیں اپنے آپ کے میں آئرن کی کمی ہے آپ کی نظروں کے لئے بھی بہت سٹینٹ لگے چیز جناب تو میری کلیجی بن کر تیار ہو چکی ہے اور مجھے اسی طرح کا مسائلہ اس میں رکھنا ہے اس سے زیادہ میں اسے نہیں ڈرائی کروں گی اور یہ بالکل ریڈی ہے اور بہت ہی مزددار والی خوشبو آ رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو تو اسے تتام کروں گی بڑھ کام تو اسے اب شام بن کے رات تہکی تو اب میں آٹا گھنوں گی اور ہمیشہ کی طرح چائے مناوں گی پھر نماز پڑھوں گی اور پھر کوئی اچھی سی ویڈیو سے آپ سے پھر ملاقات کے لئے سوچوں گے کہ آپ کیا ٹاپک رٹھتے ہیں تو تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور آپ کمنشن بتائیے گا اور پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ